السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس وڈیو کے اندر ایک مختصر سا چھوٹا سا بنیادی مسئلہ جو روزے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ رات کو الارم لگا کر سوتے ہیں سہری میں بیدار ہونے کے لیے لیکن ان کی آنکھ نہیں کھل پاتی یا کسی اور عذر کے برے سے وہ سہری نہیں کر پاتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سہری نہیں کی تو روزہ ٹھیک نہیں ہوگا روزہ دست نہیں ہوگا تو آج کی اس وڈیو میں اسی حوالے سے بات کرنے والا ہوں وڈیو کو اندر تک دیکھئے گا بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے دوستو جو شخص رات کو الارم لگا کر سویا لیکن پھر بھی سہری کے وقت بیدار نہ ہو پایا یا کسی اور وجہ سے سہری میں آنکھ نہ کھل پائی تو ایسے شخص کے روزہ کا کیا حکم ہے کیا اس کا روزہ درست ہوگا یا نہیں تو یاد رکھیں کہ سہری کرنا جو ہے یہ سنت عمل ہے کوئی باقاعدہ طور پر فرض یا واجب عمل نہیں ہے اس لیے اگر کوئی شخص رات کو سہری کی نیت سے سویا اور یہ نیت کر کے سویا کہ میں اگلے دن روزہ رکھوں گا لیکن صبح سہری کے وقت بیدار نہ ہو پایا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ کی نیت کر کے روزہ رکھ لے بینہ سہری کیے بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ روزہ کے لیے باقاعدہ طور پر سہری کر لی جائے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سہری میں آنکھ نہیں کھلی اور سہری نہیں کی تو روزہ ٹھیک نہیں ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ روزہ روزہ میں جو سہری کرنا ہے یہ ایک مستحب عمل ہے اور سنت عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں ان سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سہری کیا کرو کہ سہری میں برکت ہے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سہری کرنے والوں پر اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی سہری کرنے والوں کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو سہری کے بارے میں متعدد احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سہری کو کر لیں سنت سمجھ کر لیکن اگر آپ سے کسی عذر کی وجہ سے یا آپ کی آنکھ نہیں کھل پائی اور سہری کا وقت گزر گیا تو پھر آپ روزے کی نیت کر کے اس دن کا روزہ بقاعدہ طور پر رکھیں گے اور آپ کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا درست ہوگا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ مختصر سی ویڈیو جو روزے کے حوالے سے اور سہری کے حوالے سے تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی آج کی اس ویڈیو میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں